ایہاکم اور تمہیں بھی یہ تاقید حکم ہے کہ انتقو اللہ کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو رہبانیت میں اختیار کرو تقوی اختیار کرو تقوی اور رہبانیت میں بڑا فرق ہے تقوی اور رہبانیت میں بڑا فرق ہے انتقو اللہ کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو یہ عیسائی اعتراض کرتے ہیں مسلمانوں پر کہتے ہیں کہ تم اپنے خدا کو رحمان اور رحیم کہتے ہو ہم اپنے خدا کو کیا کہتے ہیں فادر کہتے ہیں کہتے ہیں باپ کی رحمت زیادہ ہوتی ہے باپ کی محبت تو کہتے ہیں محبت ہے باپ میں محبت ہوتی ہیں بیٹے کے لئے ہم اللہ تعالیٰ کو اس لئے باپ کہتے ہیں اور تم رحمت کہتے ہوں تو رحمت کے مقابلے میں باپ کی محبت زیادہ ہے تو ایک بات تو یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے اپنی طرف سے نام رکھتے ہو یا اللہ نے اپنے لئے جو نام رکھتے ہیں تم خدا کو زیادہ جانتا ہو یا خدا اپنے آپ کو زیادہ جانتا ہے ہاں اللہ نے اپنے لئے جو نام رکھے وہ نام رکھو اس نے اپنے لئے رحمان ورحیم نام رکھے ہیں فادر نام تو نہیں رکھا تم کہاں سے یہ نام رکھتے ہو باقی رہی یہ بات کہ تم کہتے ہو کہ ہمارے ہاں محبت ہے تو ایک سوال یہ ہے کہ اگر تمہارے ہاں محبت ہے تو پھر رہبانیت کیوں ہے رہبانیت کا مطلب تو خوف ہے تمہارا تو سارا دین ہی رہبانیت ہے رہبانیت کا مطلب کیا ہے دین خوفزدگی یا دین خوفزدگار درے ہوئے لوگوں کا دین یا وہ دین جس کی بنیاد در پر ہے خوف پر ہے تو وہ محبت پر کہاں گئی تمہارے لوگ تو جا کر غاروں میں چھپے اور رہبانیت کی بنیاد پر گئے سمجھ میں نہیں آتی بات سوال کے جواب سمجھ گئے کہ نہیں اگر محبت ہے تو پھر رہبانیت کیوں ہے تمہارا تو سارا دین رہبانیت ہے جی تو اپنے ان دونوں باتوں کے درمیان کوئی مناسبت تو پیدا کرلو نا